گوڑ فیڈے دراصل ایک ایسا دن ہے جس دن نے جیسس کرائیسٹ کو سولی پر کڑایا گیا تھا اس لیے کڑایا گیا تھا کہ ان پر ایک ایجام لگایا تھا رومی سلطنت نے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتا ہے یہہوڈیو کا بادشاہ کہتا ہے اب چونکہ جو رومی سلطنت تھے اور یہہوڈیو کے لوگ تھے جو صدر کاہین تھے پریشت تھے ہائی پریشت تھے ان کا ماننا یہ تھا کہ ہم سب دکتا تر رہتا ہے اور کوئی بڑا بیٹر نہیں ہے اور اس میں کوئی ایسی اوٹھوٹی نہیں ہے تو گوڑ فیڈے سے ایک پہلا سنڈے آتا ہے جس کو ہم خجور کے اطوار بولتے ہیں اس میں پام سنڈے کہتے ہیں اُن دن جو جیسس کے ششیے تھے اور جو جیسس کو ماننے والے تھے جو جیسس کو اجمال لاتے تھے اس پرویسہ پر کے بڑیے خدا کے بیٹھے ہیں تو انہوں نے کیا کرا کہ ان کو ایک گذی کے بچے پر سوال کر کے ان کو حیکل میں لے کے آئے تھے یو جیسے کے اندر حیکل میں لے کے آئے تھے کہ یہ ہمارے راجہ ہیں اور جب وہ نکل لے تھے حیکل میں جا رہے تھے تو لوگ انہیں اپنے قفل کا آکے ان کے راستے بچھائے اور اس وقت خجور کے پیرن ہوا کرتے تھے کہ ان کی ڈالین سوڑ سوڑ کر رہنا ہے چل جا چل جا کہ اوشنہ اوشنہ اور ابن آدم جو ہمارا بارشا ہے تو ہوتا ہے کہا ہے کہ اس کے بعد رومی سلطن سوڑا سی حرکت میں آجاتی ہے یہ بات سن کے اور وہ نہیں کہتے کہ یہ جو ہے اس کو بارشا بنایا ہے تو ان پر ایک مقرمہ چلتا ہے مقرمہ چلتا ہے رومی سلطن مقرمہ چلاتی ہے اور مقرمہ سردہ کائن سے ہو کے پلاتوس جو رومی سلطن کے بادشاعت ہے ان کے پاس جاتا ہے ان سے سوال جب ہوتے ہیں وہ کہا جاتا ہے کہ آپ جو ہیں اپنے آپ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں اپنے آپ کو یوڑن کا بادشاہ کہتے ہیں تو آپ ثابت کریے تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا ایسا مسئلہ اور انہوں نے یہ کہا کہ آپ خود کہنا ہے میں کیا کہوں کہ میں بھی یوڑن کا بادشاہ ہوں تو یہ سوچکا ان کو سولی دی گئی تھی حضر سولی دی گئی تھی پور تین ہندوستان میں اور دوسرے دیشوں میں جہاں جاں کرشنیٹی ہے وہاں تین گھنٹک پریئر ہوتی ہے اس کا ایک پارٹیولر ٹائم خاص وقت ہے اس کا بارہ سے تین میرے تک کبھی کبھی کچھ واز کچھ سرمنٹس بڑے ہو جاتے ہیں تو ٹائم بیادہ لگ جاتا ہے تو میں آج آپ کو پناہ چاہتا ہوں کہ اس خاص دن پہ مبارک جو مجیسم کہتے ہیں بور فرائر ڈینکش میں کہتے ہیں اس دن ہمارے یہاں سات کلمیں ہوتے ہیں سات کلمیں ہوتے ہیں جس کے اوپر انہ کے ساتھ ورسز سات پدھ ہوتے ہیں انجیل کے اس کے اوپر اس بات پر اور کہہ جاتا ہے تو پہلا جو اس پر دعا تھی دعا ہوتی ہے ہمارے یہاں اس میں اس طرح کہا جاتا ہے کہ آئے خدا ہمارے خدا و اندیس مسیح کے باپ اس لیے کہ تو نے اپنی بڑی شفاقت سے اپنے پلوتے بیٹے کو دنیا میں گئی جا کیو سلیم پر موت کا دوپ اٹھائے کیونکہ جو سارے دعا مدار تھا وہ یہی تھا کہ مسیح دنیا میں آیا کریسٹ دنیا میں آیا اور ان کی پیدائی شفیل ایک بڑی روحانیت سے تعلق رکھتی ہے کیونکہ ان کے جسمانی پتہ کوئی نہیں تھے یہ جو بھی کچھ آئے ہیں ان کی ماں تھی ماتہ مریم تو ماتہ مریم جو تھی وہ روحانی طور سے آتمکتہ کے طور سے وہ پریننٹ ہوئی انہوں نے کنسید کیا اور ان سے جیسوس ریسٹ پیدا ہوئے اور جو پیدا ہوئے تھے تو اس وقت بھی ایک ایسا شوروگل پورے یہودیہ بیتلے میں مجھ گیا تھا کہ بھئی یہودیگر بارشاہ پیدا ہوا ہے سو اس وقت حضوریس بارشاہ کو بڑی بار ویڈ لگی اور وہ چاہتے تھے کہ اس بچے کو پتر کروا دیں ان کو درد ہو گیا تھا کیونکہ کچھ مجوسی لوگ تھے کچھ جو گھڑریے تھے کچھ اور لوگ تھے جو دانیشمند لوگ تھے انہوں نے سب جگہ خور کھلا دی تو اس وقت کہ جو بارشاہ رہو دی بارشاہ انہیں بڑا در محسوس ہوا انہوں نے کہا کہ بھئی اس بچے کو جان سے ملوا دی جائیں لیکن بھگوان کی طرف سے ان کو ایک ایسی سوچنت دی گئی فرشتوں کے ذریعے کہ بھئی آپ اپنے بچے کو لے ہمارے والے پتا سے تھا ہمارے پتا نہیں تھے لیکن مانگ نہیں ہوئی تھی یوسف سے منام یوسف سے کہا بھئی آپ بچے کو اٹھائی اور دوسرے جگہ کے لے آئیے کیونکہ آج ہرہ دی بارشاہ نے یورک دیا کہ جتنے بچے ہیں دو دو سال کے ان سب کو پتل دوا دے جائے تو دو دو سال کے بچے اس پورے یوہدھی شیئر میں بیتلین کہا بچوں سب کو پتل دوا دے گئے یہ سوچ کہ اب کوئی میری جگہ بارشاہ نہ ماند سکے تو ان کو اپنا اپنے تخت خطرہ محسوس ہو گیا تو پہلی موت تو یہی تھی حضرت عیسیٰ کی بچپنے میں لیکن وہ ہم کو بچایا گیا تو جب یہ سولی پر کڑھائے گئے تو ان پر یہی مقدمہ دائے کیا گیا کہ یہ اپنا کو باشرہ کہتا ہے دیکھتے کہ اب سے کون سا خدا اس کو بچانے آتا ہے تو اس وقت ایسا بتائے گیا کہ ان کے 12 ششیر تھے 12 چیلے تھے ڈیسائپل تھے وہ ان کے آس پاس صاحب کرتے تھے اور میرے خاص سے جب سے جیسوس کریس نے جگہ آگے پرچا رکھی پروچن کیا اور بہت سے لوگ بیماری سے شفہ پاتے تھے بہو کے تھے بہو چماتکار موجہ سے بھی انہوں نے کی اپنی لائیف کی اندر مولدے بھی کلائے انہوں نے لائیف کی تو وہ سب جو تھے بہت حیرت میں تھے کہ یہ کیا ہو رہا ہے ہمارے پروچن کو کس سولی پہ کڑھائی گیا جب اس نے کوئی جرم نہیں کیا خیر آگے پھر اس میں ایسا دیکھا ہے بہائیف کے اندر جب ان کو سولی پہ کڑھائی گیا تو ان کے دائیں بائیں دو ڈاکو جو نامی گامی ڈاکو ترف رومی مولکت اندر تو ان کو ملکت دی گیا کیونکہ یہ ایک ایسا نوشتہ تھا ایک ایسی بھاوشی بانی تی پہلے سے جب اس کو سولی جی جائے گی اس کو موت جی جائے گی تو اس کے آس پاس ڈاکو کو بھی گنا جائے گا تاکہ یہ ایک نوشتہ یہ برشانی پوری ہو جائے کہ اس کو ہمارے ہمارا جنمہ کو ساتھ کرنوں پر زیادہ دیا جاتا ہے تو پہلا کلمہ جو میں میں دعا پڑھ تھا اور میں نے بتایا کہ آئے خدا ہمارے خدا مجیس مسیح کے باپ اس لیے کہ اپنے بڑے شف قص سے اپنے گوتے بیٹے دنیو میں بھیجا کہ سلیم پر موت کا لوگ اٹھائے پھر لکھا کہ تیرے ستمل کے لیے جس سے تُو افتدار سے لے کر اب تک انسان کے گناہ کے ساتھ پیش آیا دنیا میں دنیا نے کوشش کری کہ گناہ گار ہے لیکن جبکہ انہوں نے پہ گناہ نہیں کیا لوگ نے پہ یہ بھی علام لگائے جسے انگلی کو کہتا کہ ہی دا ایلفا اینڈ اومیگا ایسا کہا جاتا ہے تو اس کے پاس ہوا کہ مسیح کے جسمائی دخوں کے لیے کچھ شفاق کے جواب جو اب وہ اپنے جلال میں بنی آدم کے لیے کرتا ہے بنی آدم انسان کو کہا گیا ہمارے بنی آدم مسیح کے برا بھرا کہا گیا صلیب دی گئی اس کے کندے پہ صلیب رکھ کے لے گئے گلیوں میں اس کا جلور تکا لگا گیا پھر بات مسیح پہ چڑھا گیا تو اس کے لیے لکھا ہے کہ دنیا دنیا کی نجات کے لیے مسیح کی عذیت اس کی صلیب موت سے حاصل ہوئی ان سب کے ہم سب منوشے ہیں ہم سب مانک ہے جو دردی پہ ہے اور ہمیں کس طرح سے ایک دوسرے ساتھ بھونہ بنا کر رکھنی ہے اور ہم کس طرح سے ایک دوسرے ساتھ دخ میں شامل کیونکہ خوشی میں سب ہی شامل ہو جاتے ہیں جشن بناتے ہیں شادی پیار میں جاتے ہیں اور فانکشن سو ہوتے ہیں لیکن جو دو پتہ ہے اس میں کتنے لوگ شامل ہوتے دو میں یہ ایک ایسا سمبولک بات جیس بل فریدے کی ہم سب کے لیے کہ ہم کس طرح سے اور لوگوں کو دخوں میں شامل ہوتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں ان کے ساتھ چلتے ہیں ان کے پاس کھڑے ہوتے بلے بتایا گیا ہے جیس کریس کو کیونکہ جیسے ایک برے کو زبا کرنے لے جاتے ہیں جیسے بکرے ایس کا بھی تک سمائج جاتا ہے جب بکرے ہوتی ہے تو مسلم سماج کے اندر برے کو زبا کرنے لے جاتے ہیں اس کی لیے ایسی کہ کہ حضرت ابراہیم تھے اور حضرت ابراہیم جو تھے انہوں نے ان کے کوئی اولاد نہیں تھی اور کافی عمر رسیدہ ہو گئے تھی تو وہ بڑے دعائیں کرتے تھے گوڑھ سے بڑے امت مل جائے کوئی ہمیں وائرس مل جائے ہمارے قبیلی کمارے خاندر کوئی بچہ پیدا ہو گئی تو ان کی بیوی تھی سارا بہت بڑی ہو گئے تھی اور ان کے ایمان تک بچہ پیدا کرنے کی حالت میں نہیں عمر نکر چکی تو انہوں نے اپنی بیوی سے پرمیشن لی حضرت ابراہیم نے پرمیشن لے اجاز لے انہوں نے نکر کیا اپنے دوسری عورت سے اور ان سے بیٹا پیدا لیکن اب چونکہ انہوں نے دعا کی تھی خدا سے دعا کی تھی اور وہ ایک راست باد انسان تھے اور خدا ابھی ان سے باتیں کرتے تھے حضرت ابراہیم سے تو حضرت ابراہیم یہ بھول گئے تھے کہ انہوں نے خدا سے دعائیں کی ہیں اپنے لیکن انہوں اس کے باوجود بھی اپنی بیوی سے سرہ مشورہ کر کے ان سے عیاض لے انہوں نے دوسرا نکہ پڑھا دوسری شاڑی کری ان سے اپلا پیدا ہو گئے لیکن جو دعا کی تھی خدا سے ان کے پہلی بیوی سے اپلا پیدا ہو یہ بھیک اپنے دے کے موجز سا ہے تو یہ دو بھائیوں کی کہانی چلی ہے وہ سے دوسرے جو لونڈی کی اولاد تھیں جس کے لئے بقیت کا سلسل شروع ہوتا ہے تو ان کو بقیت قربانی لے گئے کیونکہ خدا نل سے کہا کہ حضرت ابراہیم آپ ہمیں کیا دے سکتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ نے بیٹا دیا ہے یہ ہمیں پاس ایسی چیز ہے جو بینا کسی شب و شبہ کے بڑی خوشی کی تاتو اپنے بیٹے بلے جا کے قربان کرنے چلے جاتے ہیں اور وہاں پہ قربان کرنے چلے جاتے ہیں تو یہ آزمائش تھی خدا کی طرف سے حضرت ابراہیم کو خدا کو پسند آئے قربانی روگ تھی اور اس کے جگہ مینڈا باقر رہے دنبا قربان کر رہے یہ مسلم فلوسی بھی اور کرسین فلوسی بھی اس کے پیجے سوال یہ کہ قربانی کے لئے ہم کیا دے سکتے ہیں اگر مجھ سے کہا جائے کہ مجھ سے آپ کو فرشتہ خواب میں مجھ سے کہ سیمسن آپ کیا کر سکتے ہیں آپ کہ دے سکتے ہیں تو میں پرس اول زندگی میں صحیح جائے غلط جائے تو میں پتھ نہیں تو قربانی تو نہیں دے سکتے ہیں لیکن اب قربانی دینے کے لئے میں ہمارے چیز ہونے چاہیے جو اس کو پسند آئے اور قربانی کا پتلے بھی ہے کہ گائے بیل زبا کرتے ہیں یا بکرے زبا کرتے ہیں اپنی اولاد سکتے ہیں ایسا نہیں وہ ہم سے کہتا ہے کہ ہمارے دیکھ سکتے ہیں ہمارا جیون کا سچ کیا ہے جو اس کو دے سکتے ہیں حالانکہ جیون دینے والا وہ ہے جیون لینے والا وہ ہے لیکن جیون کا سچ کیسے ثابت کر سکتے ہیں حالانکہ وہ سب کچھ جانتا ہے ہمارے دل گوتوں کو دیکھ دی جاتی ہے ایسا مارا ماننا ہے کہ کتاب دیکھ دی جاتی ہے کہ شخص جو پڑھ ہوتی کیا کہ کتنی مال ہوگی کیا کچھ 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 راستے پھلے کے لیکن ہم بہت ہی کیا کہتے ہیں ان سب باتوں سے مرحف ہو جاتے ہیں ہٹ جاتے ہیں ان باتوں کو یاد نہیں رکھتے اسی طرح ہم نے ذکر کیا گیا کہ اے زبا کیے ہوئے بھرے تو یہ قدر اور دورت اور افرط اور طاقت اور عزت اور تعمیر الحمد کے لائک یہ جیسوس خریف کے لیے آیا کیونکہ ان کو بھی زبا نہیں لیا جاتے کورمان پہند جاتے اور ماں کورمان پہند تستیل پہند تو مسیح نے جو جان پرمان کی وہ ایسا نہیں تک ایسائیوں میں لگی ایسائیوں کو چلنے تک ایسائی کیا ہوتا ہیں وہ تو عیسیٰ کو ماننے والے عیسیٰ کے پیروکار وہ عیسائی کلا ہے لیکن ان کا صرف کہنا یہ تھا کہ آپ ایک ہی خدا کی پرستش کریں ایک خدا ہی بات کریں اس سے ہی آپ مانگیں انسان کا برسا نہ کریں کسی کے انسان کیا کر سکتا کیونکہ آپ اپنے سو کئی بات بھی سفیل کالا نہیں کر سکتے ایسا انتر کہنا چاہ آگے کیا ہوگا کل کیا ہوگا پرسا کیا ہوگا یہ فکر کرنا آپ چھوڑ دیں کیونکہ اپنے فکر آپ خدا پر چھوڑ دیں جس آپ پیدا کیا اس نے آپ کے بات کچھ لکھ ہوگا اور کے باب جو جانتے کہ کیا لکھ آئی آپ سمجھتے کہ آپ غلط کیا اور توبہ کریں تو سکتا ہے کہ باتیں آپ کی زندگی تل جائیں پریشانگیاں ختم ہو جائیں مشکل آسان ہو جائیں اور یہی موجزہ ہی جمتکار جیسے پیدا لائف میں کی ہیں تو سوال یہ جمتکار کرنے دنیا میں نہیں آئی تھے یا کوئی موجزہ دکھائی تھا نہیں تھا وہ سبق دینے آئی تھے کہ ہم جو ہیں اس قابل بنیں کہ دوسروں کو کچھ دے سکتے ہم دوسروں کہتے سکتے مسیل نے یہ دکھایا چلکے کہ وہ نکلتے تھے بیمار لوگ آتے تھے ان کے پاس اپنا پاتے تھے تو ان کے لئے دعائیں پڑھ دیتے وہ ٹھیک ہو جاتے تھے گھو کے لوگ آتے تھے انہوں کہ کھانا نہیں ہوتا تھا ہوتا